آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بردانی کے شہر بردانی کے شہر بردانی کے ایک مسجد میں نمازیوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جدید آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے شہر کی رول انفرمنی کے ڈاکٹر نے مسجد کے تمام انتظامات کا جازہ لیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام عبادت گاہیں خود کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران حالات کے مطابق ڈھال رہی ہیں یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں بردفورٹ کی مرکز الاسلام مسجد مقامی مسلمان عبادی کا روحانی گھر ہے لوگ ڈاؤن کے دوران دوسری مساجد کے طرح یہ مسجد بھی بند رہی اب جب لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا تو امام مسجد نے نمازیوں کی حفاظت کے لیے دو مقامی ڈاکٹروں تاہر شہین اور شراس علی کی مدد سے اس مسجد کو کورونا سے پاک مسجد بنانے کی کوشش کی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کے جسم کا درجہ حرارت چیک کرنے اور ماسک پہننے کو یقینی بنایا جاتا ہے یہاں نمازیوں کو ائرپورٹ طرز پر جراسیم کش دھند میں سے گزارا جاتا ہے اور مسجد کی وینٹیلیشن کا نظام ایسے تیار کیا گیا ہے کہ ہوا بھی جراسیم سے پاک ہو کل مسجد کا تقریباً دس سے پندرہ فیصد حصہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن صرف اتنی ہی تعداد کو آنے دیا جاتا ہے جو تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں مسجد میں عبادت کے لیے آن لائن بوکنگ کا نظام بھی متعارف کروایا گیا ہے جب لوگ دروازے سے اندر آتے ہیں تو ایک خودکار نظام کے تحت ان کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے اور اگر کسی کو بخار ہو تو اسے قرانتینہ کمرے میں لے جا کر پھر سے چیک کیا جاتا ہے اور جن کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو انہیں سینٹائزنگ سٹیشن تک لے جائے جاتا ہے جہاں سے وہ عبادت والے ہال میں داخل ہوتے ہیں اس ہال کے فرش پر ایک میٹر کے فاصلے پر لائنے لگی ہیں یہ تمام آلات مسجد کو پی فور ٹیکنالوجی فرم نے مفت فراہم کیے مسجد ان آلات کا ایک سال تک ٹرائل کرے گی امام مسجد کہتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی نے ہمیں اجازت دی اور ہمیں اس کے منظوری ملی تو امید ہے کہ ہمیں دورانے عبادت ماسک اتارنے کی اجازت مل جائے گی اور ہم ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کر عبادت کر سکیں گے